السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر جو دل پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو رکھنے کے لیے پیدا کیا اس دل کے اندر کیا چیز رکھنی چاہیے اور ہم رکھتے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو صرف اللہ کی خالص محبت ہونی چاہیے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ جو تین چیزیں انسان کے اندر پائی جائے گی تو اس انسان کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کے اندر احساس ہوگا وہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا وہ حدیث یہ ہے انعناس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سلاس من کن فیه وجد بہن حلاوتا الیمان من كان اللہ ورسوله احب إليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه إلا للہ وان یکرہ ان يعود فی الكفر بعد انقضہ اللہ منه کما یکرہ ان یقضف فی النار اس حدیث کے اندر بھی تین چیزوں کا بیان کیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر ہے کہ انسان جب کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور تیسرے نمبر پر ہے کہ انسان کفر میں لوٹنے کو اتنا برا اور اتنا ناپسند دیدہ سمجھے جیسا کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے تو یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائے گی وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کرے گا ایمان کی مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرے گا تو اس حدیث کے اندر بھی پہلے نمبر پر ہے یعنی انسان کے دل میں تمام دنیا سے زیادہ ساری دنیا سے زیادہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہونی چاہیے لیکن آج کسی کے دل میں مال کی محبت ہے کسی کے دل میں عورت کی محبت ہے کسی کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے کسی کے دل میں بیوی بچوں کی محبت ہے کیا دل اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے ہرگز نہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور ایک نفس اور شیطان کے لیے ہو جیسا شیطان اور نفس چاہے ہر خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہیں اللہ نے انسان کے سینے میں صرف ایک ہی دل بنایا ہے اور وہ صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اللہ رب العزت سے اتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت کرنی چاہیے انسان کو کہ دنیا کے اندر ہی اس کو بشارت مل جائے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا جب اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا ان کے دل میں آپ کے لئے اتنی محبت ہے کہ آپ نے ان کو خلیل کا کہا خلیل کا لقب دیا اپنا دوست کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو تم جا کے آزمالو چنانچہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اس وقت آپ بکریہ چرا رہے تھے اور آنے کے بعد وہ فرشتہ زور زور سے یہ کلمات پڑھنے لگا سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان ذل ملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یہ کلمات کہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اس آواز کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے جس نے یہ کلمات کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مزہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا ان سے کہا کہ دوبارہ یہ کلمات سنا دو تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں ہے اس نے کہا یہ کلمات میں دوبارہ سنا سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی بکریہ دکھ رہی ہے ان میں سے آدھی بکریہ تمہاری تم رکھ لینا مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا دو جب دوبارہ یہ کلمات اس فرشتے نے پڑھا تو ان کو اور زیادہ مزہ آیا اور زیادہ مزہ آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ کلمات مجھے پھر سے دوبارہ سنا دو تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کے بدلے میں اب مجھے کیا ملے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ باقی جو بکریہ بچی ہے یہ بھی تم رکھ لو مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا دو تیسری مرتبہ جب آپ نے یہ کلمات سنے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا اور لطف آنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات مجھے ایک بار اور سنا دو تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ اب تو تمہارے پاس بکریہ بھی نہیں ہے اب مجھے اس کے بدلے میں تم کیا دوگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چروائے کی ضرورت ہوگی مجھے اس چروائے کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا یہ جواب سن کر فرشتہ حیران ہو گیا اور کہا کہ حضرت میں تو ایک فرشتہ ہوں آپ کا امتحان لینے آیا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے یقیناً آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہے کہ آپ کو خلیل اللہ کا لقب تو ملنا ہی تھا جی ہاں انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہو قرآن مجید کے اندر ہے والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے یہ شدید محبت ہی انسان کی عبادات کے اندر رنگ لاتی ہے یہی شدید محبت انسان کو راتوں کو جاگنے کا مزہ دیتی ہے لیکن ہمیں کیا پتا راتوں کو جاگنے کا مزہ ہمیں تو ٹرٹر بولنا آتا ہے محفلوں میں ہسنا اور کھیلنا کودنا آتا ہے ہمیں تنہائیوں کے لذت کے بارے میں کیا پتا تو انسان کے دل میں جتنی بھی غیر اللہ کی محبت ہے ان سب کو چھوڑ کر انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کو پیدا کرے اللہ تعالی سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور شیر کرے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ